ہائے ایوریون میں ہوں شالی نیو پریسری کیچن میں آپ کا ویلکم ہے گائز آج میں آپ کے لے کے آئے ہوں رائی پور کی فیمز مٹھائی ماؤ ماتھی جیسے آپ رسکولے بھی بھوگتے ہیں گلاب جاموی تو چلیے اس کی رسکولے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز یہ میں نے لیا ہے 250 گرام خوبا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک کٹوری میدہ اس طرح سے میدہ ڈال کرنے بعد اچھے سے اس کو میزنا ہے بے وہ ہاتھ سے اور اس کے لیے ہم تھوڑا سا ڈو بنائیں گے جس کے لیے دودھ کا بھی یوز ہو سکتا ہے ہم زیادہ نیم کریں گے یدی سوکھا پر لگے گا تب اس کو ہم دودھ کا یوز کریں گے تو بیچ میں ہم پورا نہیں تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اس میں یہ دو جیسے بنائیں گے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میدہ ہے اچھے کھوڑے مکس کرنا ہے اس سے اچھے سی پورا مکس ہو جائے پورا ایک سار ہو جائے اس طرح سے ہمیں اچھے مکس کرنا ہے تیرے کی اس طرح سے پورا ہاتھ سے اچھے دوا دوا کے پیس کر کے ہمیں اس کا ایک ڈو جیسے تیار کرنا ہے اور اس کے لیے ہم ڈالیں گے آدھی چمبرچ بیکنگ پورڈر آپ چاہیں تو بیکنگ سوڑا کبھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں بیکنگ پورڈر کا یوز کر رہی ہوں اس سے جو ہمارے گلاب جامون ہیں ماں ماتی کے گلاب جامون وہ بہت ہی اچھے پوری پورے بانتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے ہم اچھے سی پورڈر کو مکس کر دیں گے جس سے آٹائے اور خوئے میں یہ اچھے سی مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں کتنی اچھے سی مکس ہو چکا ہے بس اس کے بعد ہمیں دودھ کی سہتہ سے ملک کی سہتہ سے اچھے سی ایک ڈو جیسے تیار کرنا ہے یہ دیکھیں اور یاد رکھیں کہ دودھ پورا نہ ڈالیں سب تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں ڈالنا ہے ہلکے سے چھنٹے دیکھیں اور اس کا ایک ڈو تیار کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہم کرتے جائیں گے اس طرح سے ڈال کے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا ساتھ چھوٹے چھوٹے بالس بنا کے پہلے ہم تیار کریں اس کے بعد ہم پھر اکھٹا کر کے اس کا ایک ڈو بنا دیں گے تو یہ دیکھیں گائیس ہمارا ایک ڈو بھووے کا تیار ہو گیا ہے اتنا سوپٹی ہے لیکن ابھی بھی ہے ہم اس کو تھوڑی دیکھ لیے ریکٹ لیے رکھیں گے اور اس کے بعد اور اچھے سے اس کو پریس کر کر دوائیں گے یہ دیکھیں میں نے پانچ نور بعد اس کو اچھے سے تھوڑا سا دودھ ڈال کے اور اچھے سے ہمیں اس کو ملائم کرنا ہے سوپٹ کرنا ہے اس سے جو ہمارے ماما مانٹی کی رزگولے بنیں گے گلاب جامون بہت ہی سوپٹی بنیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ڈو تیار کرنے کے بعد ہاتھ سے اچھے سے کم سے کم ہمیں پاندہ سے بیس منٹ تک اچھے سے ڈو کو بلکل ہاتھ سے اس طرح سے پریس کر کے خوبے کو بلکل سوپٹ کرنا ہے اس کو آپ جتنا اچھا سے ہاتھ سے اچھے سے دوائیں گے پریس کریں گے ہمارے جو ماما مانٹی کی گلاب جامون ہیں وہ اتنی ہی اچھے بانتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ سے ہم پریس کرتے جائیں جس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن جب بانتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں اچھے سے اس کو بلکل کرنا ہے سوپٹ کرنا ہے جب تک یہ اس طرح سے کرنا ہے جب تک یہ ہاتھ سے ہاتھ میں بلکل گھی نہ چھوڑنے لگے جب ہم اس کو اچھے سے پریس کرتے ہیں اور دو کی لیویل ملاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں گھی آنے لگتا ہے اس کا ملدہ ہمارے جو دو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے تو دیکھیں اس طرح سے پورا ہاتھ میں میرے ایک تیل جیسا آگیا ہے کووی نے پورا گھی چھوڑ دیا ہے اس کا ملدہ دو بلکل پرفیکٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے بس اس کو ہم تھوڑے دیکھ لیے ڈھاک کے رکھ دیں گے اس کے بعد پھر ہمارے کی پروسس کریں گے ہالکہ سے جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے اس کو ہم اچھے سے پورا ساپ کر کے اچھے سے تھوڑا سا اور میس لیں گے کافی بلکل ساپٹ ہو گیا ہے جیسے ہم دوٹی کا آنٹہ تیار کرتے ہیں نہ دو بس اسی طرح سے ہمارے کووی کا آنٹہ پلکل تیار ہو گیا ہے ایک چیز کو اور دھیان رکھیں کہ میدہ آپ زیادہ یوز نہ کریں کووی میں بہتی کم میدہ یوز کریں اب ہم بنائیں گے اس کی اسٹیپنگ اسٹیپنگ کے لیے ہم لیں گے جو ہم نے ایک دو تیار کیا ہے اسی کا ہم تھوڑا سا حصہ اس میں لیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم اس میں مسائلہ ڈالیں گے زیادہ نہیں ہم نے ایک کاجو اور بادام کا میں نے ایک ہلکا سا دردرہ پوڈر تیار کیا ہے تو ہم وہ اس میں ملا دیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے سکر سکر ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب ہم اس میں سکر ڈالیں گے جس سے جو ہمارا ماں 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 ٹی کا جو تزگلہ ہے گلاب چامون ہے وہ اندر سے پہتی کرنچی اور میٹھا پناتا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد تھوڑا سا ٹرائی پوٹ ہیں جو ناریل ہے کاجو خسمے سے ہیں ان کی میں تھوڑی سے اس میں ڈال رہی ہوں جس سے جب کھاتے سمجھے تھوڑی سے بائٹ میں آتا ہے نا تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح اسے ہلکا سا اس کو ڈالنے کے بعد خوب اچھے سے میچنا ہے بلکل ساکٹ کر دینا ہے اس کو بھی جا اس کو ہلکا سا بی سے کٹیں گے تب یہ دیکھتے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے وہ کھانے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح اسے اچھے سے مکس کر دیں گے ہم یہ ہمارے کاجو بنام ہیں جو ان کا پوڈر ہے اچھے سے اس کو مکس کر کے ہم ان کی چھوٹی چھوٹی سی بالز بنائیں گے اور یا دی آپ کو تھوڑا سا سوکھاپن لگ رہتا آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا ہلکا سامنے کلر چینج کرنے کے لیے فوڈ کلر کا ایٹ کر رہی ہوں میں نے اس کے لیے لال کلر ہے جو ریٹ کلر کا رہتا ہے نا ہوت کلر میں اس کا یوز کر رہی ہوں تو یہ دیکھئے کتنا اچھا کلر آگیا ہے بلکل اورنج ہو گیا ہے ہمیں ہلکا سہی ڈالنا ہے جس سے جو ہمارے گلاب جامنے اندر سے بھی بہت ہی اچھے دیکھتے ہیں تو اس طرح سے دیکھئے یہ چھوٹے سا ڈو ہے ہمارا جو بلکل تیار ہو چکا ہے اس کو ہم چھوٹی سی بال بنا کے ہم اندر رکھیں گے اس کے گلاب جامن کے اندر یہ دیکھئے اس طرح سے اچھا سا ڈو تیار ہو چکا ہے ہاں سے اچھے سی پریس کریں گے اور بس چھوٹی چھوٹی سی ہم اس کے بال بنایں گے بال ہم اس کے بلانے گے جس سے جو ہم بنایں گے تو بہت ہی آسانی جاتا ہے گلاب جامن بنانا یہ دیکھئے بن گیا ہے چھوٹی چھوٹی بال بس اس طرح سے سارے بال ہم اس سائٹ میں ہم تیار کر لیں گے آپ اس میں اور بھی اٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے آپ جو بھی ڈرائے پھوٹے اس میں اندر سے ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری ساری بالکل تیار ہو چکی ہیں چھوٹی چھوٹی تو بس چلیے اب آگے کی پروسس کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا ڈو ہے وہ بھی بلکو پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے میں نے اس کو پانس سے دس منٹ کے تھوڑا سا ریشٹ دیا تھا اب ہلکا سا اچھے سے اس کو ہاتھ سے پریس کر کے اس کی چھوٹے چھوٹے ہم پیسس لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے پہنے سے تھوڑا سا چپٹا کرنے کے بعد ہم اس کو بالز کو بیچ میں رکھ لیں گے اور پھر چاروں طرف سے کور کر کر گلاب جامن کا ہم سیپ دیں گے یہ دیکھئے پورے اچھے سے پیک ہو چکا ہے اچھے سے سیل کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے بلکو روملٹ کریں گے جس سے بلکل جرہ سا بھی اس میں درار نہ آئے کیونکہ درار آنے سے جو گلاب جامنے وہ ہمارے اندر سے فٹ جاتے ہیں اور یہ بھی سکنے لگتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں ہلکے ہاتھوں سے اس کو روملٹ کرنا ہے یہ دیکھئے بلکل گول بنا ہے نا بس اسی طرح سے ہمیں سارے اپنے ماما مارڈی کے گلاب جامن کو بنانا ہے آپ اپنے کورڈنگ نیوی سائج کر سکتے ہیں چھوٹے یا بڑے اپنے کورڈنگ بنا سکتے ہیں تو میں میڈیم سائج میں تیار کر رہی ہوں ماما مارڈی کے اپنے گلاب جامن انہیں ماما مارڈی کے گلاب جامن اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک اسٹرپنگ بھری آتی ہے جسے کھانے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ رائے پھرک بہت ہی فیمیز مٹھائی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں سارے بالس ہیں ہمیں اسی طرح سے تیار کرنا ہے یہ دیکھئے بلکل اوپر سے چکنے ہیں جدہ سے بھی اس میں درار نہیں ہے بس اسی طرح سے ہمیں سارے بالس ہوئے کو اسی طرح تیار کرنا ہے تو چلیے ایک طرف ہم چاسنی تیار کرتے ہیں چاسنی بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ایک کٹوری چینی میں اسی کٹوری کے میجرمنٹ سے چینی لے رہی ہوں آپ جس برطن کے حساب سے لیں گے اسی برطن کے حساب سے چینی سے تھوڑا کم بھی پانی ڈالیں گے تو یہ دیکھئے میں آدھی گلاس کے حساب سے اس میں پانی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی ہم اور اٹ کریں گے جس سے جو ہمارا سیرہ ہے تھوڑا سا زیادہ ہی رہے جس سے جو ہمارے گلاب جامو مام آٹی کے وہ اچھے سے اس میں ڈوب جائے گیس کا فلیم ہم نے چالو کر دیا ہے بس اسی طرح سے ہمیں اچھے سا سیرہ تیار کرنا ہے اس کے لئے اس میں میں تھوڑی سکر ابھی اور اٹ کر رہی ہوں کیونکہ پانی تھوڑا زیادہ ہے اس لئے میں دو کٹوڑی کے حساب سے ملے اس میں سکر ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس کو بیٹیوٹ میں چلاتے رہیں گے جس سے جو تلی میں ہے بلکل چپکی نہ چینی اس طرح سے بیٹیوٹ میں چلاتے رہیں گے آپ چاہیں تو اس میں فود کلر کا یوز بھی کر سکتے ہیں جو چاشنی کے لئے جس سے بہت ہی اچھا کلار آتا ہے اس کے بعد ہمارے جو گلاب جاوون ہیں ماں مارٹی کی وہ تیار ہو چکے ہیں بس میں نے کڑھائی میں گھی شڑھا دیا ہے گھی بھی ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے دیکھیں اس طرح سے گھی گرم ہو گیا ہے بس دھیری دھیری کر کے ہم اپنے سارے گلاب جاوون ہیں اچھے سے انہوں سے ایک لیں گے اور گیس کا فلم تیج نہیں رکھیں گے ہلکا سا پہلے تیج ہونے کے بعد اس کو میڈیم کر لیں گے جس سے جو ہمارے ماں مارٹی کی گلاب جاوون ہیں پورے اندر تک اچھے سے سیکھ جائیں دیکھیں اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے سارے ماں مارٹی ہم اپنے اس میں ڈال دیں گے پہلے ہم تھوڑا سا ڈال کے دیکھیں گے گھی ہمارا اچھے سے گرم ہوئے کی نہیں گھی اچھے سے گرم ہونے کے بعد ہی آپ اس میں گلاب جاوون ڈالیں یہ دیکھیں گھی اچھے سے ہمارا گرم ہو چکا ہے بس اسی طرح سے سارا ماں مارٹی کی گلاب جاوون ہم اس میں ڈال کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جاتا نہیں ڈالیں گے جس سے انہیں سکھنے بھی تھوڑا سا سپیس مل جائے کیونکہ یہ سکھنے کے بعد تھوڑا سا اور اچھے پھول جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس میں پہلے سے جھریہ کا use نہیں کریں گے ہلکا سا کڑھائی کا تھوڑا سا ہلائیں گے جس سے یہ خود ہی تھوڑا سا سکھ جاتے ہیں کیونکہ تورند کرنے سے یہ فٹ بھی سکتے ہیں تو بس اس طرح سے بیچ ریچ میں ہم ان کو ہلکا سا چلاتے رہیں گے زیادہ نہیں جس سے یہ اچھے سے چاروں طرف بلکہ سکھ جائیں گے ایک طرح ہم نے جو چاشنی چڑھائی ہے چاشنی بھی ہماری کافی اچھے سے تیار ہو چکی ہے تو بس اس طرح سے اپنے سارے بال سے سیکھ کے رکھ لیں گے آپ چاہیں تو زیادہ اس کا ڈار کلر بھی کر سکتے ہیں یا ہلکا سا لائٹ ہی بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی ایجی ریسپ یہ ہے آپ کبھی بھی اس کو بنا سکتے ہیں تیوہار میں کبھی بھی اس کو تیار کیا جائے سکتا ہے اور کھانے بھی یہ بہت بیلیسس لگتے ہیں تو گائیس اگر آپ کو میری ریسپ پسند آتے تو میری چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے جب بھی بتائیں کہ آپ کو میری ریسپ کیسے لگی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے سارے کلاب چامو ہیں جو اچھے سے سیکھ چکے ہیں بس ان کو ہم نکال لیں گے اسی طرح سے ہم دوسرے بھی ڈال دیں گے تو چلیے اس کے بعد ہم اپنی چاسنی بھی دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں گائیس ہماری چاسنی کافی اچھے سے ہو چکی ہے میں نے اس میں تھوڑا سا الائچی پودر ایٹ کر دیا تھا آپ اس میں الائچی پودر یا تھوڑا سا essence بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اور جب تک ہمارے ہاتھ میں ہچے سے یہ چپکنے نہیں لگے تو سمجھو ہماری چاسنی تیار نہیں ہوئی ہے ہلکس اس میں ایک تار کنی بنانا ہے ہلکس اس میں ہاتھ میں بلکل چپکنے لگے تو سمجھو ہمارا سیرہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو بس اسی طرح سے سارے جو ہمارے ماما ماتی کے گلاب جاؤن ہیں وہ ہمیں ڈال دیں گے اس طرح سے ہم اس میں سارے گلاب جاؤن ہیں جو میں ڈال دے رہی ہوں اور جب یہ اچھے سے اس میں دست بھڑی آتا ہے تو اس کا مطلب ہمارے گلاب جاؤن ہمارے گلاب جاؤن ہیں اس چیچ کا یاد رکھیں یہ دیں گلاب جاؤن ہیں ہمارے گرم ہیں تو سیرہ ہلکا سے تھنڈا اور یہ دیں گلاب جاؤن تھوڑے سے کم تھنڈا رہے ہیں بس ہمارے گلاب جامن میں بلکل پورکٹ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں گائیس اندر سے بھی کتنے یمی ٹیسٹی لگ رہے ہیں تو ہمارے ماں مانڈی کے رائی پور کی فیمز گلاب جامن بلکل پورکٹ تیار ہے دیکھئے دیکھنے یہ بھی کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں بس گائیس کھائیے بنائیے اور مجھے کمنٹ کر کر جروع بتائیے شکریہ